اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُوْ لَا يَحْتَصِبْ اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں کا اس نے تصور نہیں کیا ہوتا اسے وہاں سے رزق ملتا ہے جو جگہ اس نے اپنے حسابوں کتاب میں لکھی نہیں تھی جہاں سے وہ ایکسپیٹ بھی نہیں کرتا پروردگاری عالم وہاں سے اسے رزق عنایت کرتا ہے يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُوْ لَا يَحْتَصِبْ وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوْ حَذْوْ یہاں پر آتے مگر ازان محترم ذرا سے رزق پر رکھیں کیا رزق کے معنی صرف یہی ہے کہ مال مل جائے کیا رزق کے معنی صرف یہی ہے کہ میرا خرچہ ہونے سے بچ جائے کیا رزق کے معنی بس یہی ہے کہ مجھے کوئی سفر اختیار کرنے کا پروردگار عالم موقع دے دے کیا رزق یہی ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو مل جائے کیا رزق فقط اتنا ہی ہے کہ پڑوس کے گھر سے کوئی اچھی ڈش بنی بھی تھی تو انہوں نے بھی شیئر کر دی اور ہمارے ہاں بنی تھی ہم نے بھی شیئر کر دی کیا رزق کے معنی فقط یہی ہے یا رزق رزق کے معرفت بھی ہوا کرتا ہے یا رزق رزق کے علم بھی ہوا کرتا ہے یا رزق رزق کے صبر و قناعت بھی ہوا کرتا ہے رزق رزق کے شکر بھی ہوا کرتا ہے رزق رزق کے توفیقِ الٰہی بھی ہوا کرتی ہے رزق رزق کے آفیت بھی ہوتا ہے شفا آفیت طلب کیجئے جان محترم رب صلی اللہ سے اللہ سے آفیت مانگے اس لیے کہ ہر امام علیہ السلام تقریبا ہر امام کا ایک ایسا صحیفہ اور ایک ایسا کتابچہ مرتب ہوا ہے کہ جس میں علماء کرام نے امہ اتھار علیہ السلام کی ہر امام کی مولا کائنات صحیفہ علیہ مولا حسن صحیفہ حسنیہ مولا حسین صحیفہ حسنیہ مولا سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ مولا باقر علیہ السلام صحیفہ باقریہ مولا امام جعفر سادق علیہ السلام صحیفہ جعفریہ ہر امام علیہ السلام کا ایک صحیفہ دعاؤں کا موجود ہے اور تقریبا ہر صحیفہ کے اندر ہر امام علیہ السلام کی ہر دعا کی کتاب کے اندر ایک دعا آفیت ضرور موجود ہے ہم آفیت طلب کریں دنیا کی سب سے قیمتی اور سب سے مہنگی چیز آفیت ہے لیکن رزق کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ مال آ جائے خرچہ ہونے سے بن جائے یا کوئی اور چیز یہ ساری چیزیں بھی رزق ہیں